دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ آپ جا رہے ہیں جناب آپ پتہ چلا چپلی کباب بہت اچھے ہیں لیاکتا بات دا کھانے کے تو چلتے ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں اور انجباز کرتے ہیں ساتھ رہے ہیں یار بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ آ چکے ہیں اور چپلی کباب بن رہے ہیں تو آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں چپلی کباب اور آپ کے چپلی کباب کی کیا خاص بات ہے ہماری چپلی کباب کی خاص مرچ ہری مرچوں کے ساتھ مشہور ہے ہری مرچے دوستو دیکھ سکتے ہیں چپلی کباب کے لیے بیو کا کیمہ ہے بیو کا ہے اس میں لال مرچ اڑکی کٹیوی ساتھ ہی نمک شامل کیا ہے ٹھیک ہے پسا ہوا گرم مسالہ ادرگ لیسن اور ان کے خاص مسالے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مرینیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں یاد ریس میں یہ انڈا شامل نہیں کرتے صرف بیسن ملاتے ہیں اگر کوئی فرمائش کرتے ہیں تو اس کے لیے بیس انڈا شامل کرتے ہیں لیکن ویسے انڈا نہیں ملاتے ہیں اچھی طرح سے مرینیٹ کیا دھنیا میں چٹ پٹا اور اس کے بعد فرائی ہو کر آپ کے سامنے موجود ہیں جی دوستو ہم بعد کچھ ایسی ہم نے ایک امیزنگ چبلی کباب کی ریسی پی شیئر کی ضرور رائے کیجئے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ لائک کریں کومنٹ کریں دو سبسکرائب اور دور رہ کر بیل ویدانہ کہنا یادو مہینہ ٹیکن بائی موسیقی